اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سٹی ٹی وی اور میں ہوں آجیل حسنات شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز سیف سٹی میں قائم پاکستان کے پہلے ورچول وومن پولیس ٹیشن کی بڑی کاروائی ورچول وومن پولیس ٹیشن نے لڑکی کو حراسان اور زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کروا دیا وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ادائت پر پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری رما سال کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف انسٹھ ہزار مقدمات درج وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر دھاتی ڈور اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی لاہور سمیت صوبے بھر میں چھبیس فروری سے جاری انصدادے کائٹ فلائنگ موہیم میں چار ہزار تین سو چھے مقدمات درج پنجاب بھر سے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پکار ون فائف سینٹر میں ستاسی ہزار تیتیس ایمرجنسی کالز محصول ہوئیں پانچ ہزار نو سو پچانوے کالز پر بروقت ریسپانٹ کیا گیا جبکہ پچاس ہزار ایک سو تیرہ کالز گہر ضروری قرار دی گئیں مزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ٹریفیک آوانین کی خلاف ورزی پر چھے ہزار ایک سو اکیاسی الیکٹرونک چالان جاری کیے گئے ورچول پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مدد سے سات سو اکسٹھ مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ویہاڈی تھانا شیخ فازیل پولیس کی ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کاروائی دو مختلف گینگ کے پانچ ممبران گرفتار بارہ مقدمات ٹریس چار لاکھ ستاون ہزار روپے مالیت کا مال مسروح کا بھی برامت بککر پولیس نے بینل سبائی داجل چیک پوسٹ پر سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی کاروائی کے دران بائی سو لیٹر غیر قانونی ایرانی ڈیزل اور لاکھوں روپے مالیت کی سگرٹ برامت اور ملجمان گرفتار پاکستان کے پہلے ورچول وومن پلیس ٹیشن نے کاروائی کرتے ہوئے لڑکی کو حراسہ اور زیادتی کرنے والا ملجم گرفتار کروا دیا ٹھوکر نے آس بیک پر نیجی ہوسٹل میں رہائش پذیر طالبہ کو ادھیر عمر وارڈر نے حراسہ کرنے کی کوشش کی تو لڑکی کے بھائی نے ون فائی پر زیادتی کی کوشش اور حراسہ کی شکایت درج کروای مزید تفصیلات دیکھیں اس خصوصی ویڈیو میں وزیر علیہ پنجام مریم نماز شریف کی جانب سے قائم پاکستان کا پہلا ورچول وومن پلیس ٹیشن مظلوم خواتین کی دادرسی اور انصاف کی فراہمی کے لیے کوششا کالر نے ون فائی کال کے ذریعے بتایا کہ اس کی بہن یونیورسٹی کی طالبہ ہے اور نیچی ہوسٹل میں رہائش پذیر ہے ہوسٹل کے ادھیر عمر وارڈن نے اس کی بہن کو کمرے میں اکیلے پا کر زبردستی زیادتی اور حراسہ کرنے کی کوشش کی اور لڑکی کے شور مچانے پر کمرے سے بھاگ گیا لڑکی نے روتے ہوئے کہا کہ اسے پلیس کی مدد فراہم کی جائے ورچول وومن پلیس ٹیشن نے کیس کی حساسیت کے پیش نظر فوراں پلیس کو موقع پر روانہ کیا تاکہ وہ شخص مظلوم خاتون کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے ورچول وومن پلیس ٹیشن کے فوری رسپونس سے پلیس موقع پر گئی اور ملزم کو حراست میں لے لیا تاہم وارڈن کی جانب سے منت سماجت کرنے اور معافی مانگنے پر اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کی یقین دیہانی پر متاثرہ لڑکی اور اس کے ورسہ نے وارڈن کو معاف کر دیا اور تنبیح کی کہ وہ دوبارہ یہ حرکت نہ کریں السلام علیکم میڈم ورچول وومن پلیس ٹیشن لہور سے بات کر رہی ہوں پلیس نے تعاون کیا آپ کے ساتھ میں نے جی تعاون کیا تھا پھر آئے تھا پھر آئے تھا پھر آئے تھا پہرے تھا ہمشن ملے ہمارے باپ سے الٹی ہو گیا ہم مادرد کھوائے آپ سے پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ماں کو اندھوالہ بڑھا ہوتا ہے اللہ کی رجال لے ماف کر دیکھیں آپ کسی مصیبت ظلم یا پریشانی کا شکار ہیں یا اپنے اردگرد ظلم ہوتا دیکھ رہی ہیں تو ڈر اور کسی بھی دباؤ کے بغیر وزیرالہ پنجاب کے قائم کردہ ورچول وومن پلیس ٹیشن سے ون فائف پر کال کر کے دو دبا کر یا ویمن سیفٹی ایپ پر کال چیٹ اور ویڈیو کال کے ذریعے رابطہ کر سکتی ہیں خوادین کا تحافظ ہماری اولین ترجی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیزی سے جاری رما سال کے دوران لاہور سمیت صوبے بھر میں بجلی چوروں کے خلاف انسٹھ ہزار مقدمات درج کیے گئے صوبے کے تمام ازلا سے بجلی چوری میں ملویس 31,227 ملزمان گرفتار کیے گئے بجلی چوری کے 36,119 سے زائد مقدمات کے چلان مکمل کیے گئے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے 4744 ملزمان کو سزائیں اور جرمانے کروائے گئے صوبہ دارہ حکومت میں 17,555 مقدمات درج اور 17,000 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا گیا اس حوالے سے آئی جی پنجاب دکٹر اسمان انور کا کہنا تھا کہ لاہور سمیت ہر زیلے میں پولیس ٹیمیں بجلی چوری کے خلاف جاری خصوصی موہم میں معاونت فراہم کر رہی ہیں آئی جی پنجاب دکٹر اسمان انور نے صوبہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی کی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والے ملزمان کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے اور بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں محکمہ موسمیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے دیکھئے اس خصوصی ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو انتر ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچیس پنجاب یونیورسٹی ایک سو انتیس اور سیف سٹیز اتھارٹی میں ایک سو بائس ریکارڈ کیا گیا بلا شبہ سموگ مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے جن سے بچنے کے لیے آپ کو ماہرین سہت کی انڈوائز پر عمل کرنا ہوگا سبح واق پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پییں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی اطلاع ون فائٹ پر دیں صاف ماحول محفوظ لاہور وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب پولیس نے دھاتی دور اور پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی کر دی لاہور سمیت صبح بھر میں 26 فرویر سے جاری انصدادے کائٹ فلائنگ موہم میں 4306 مقدمات درج کیے گئے خونی کھیل اور کارو بار میں ملوث 4306 ملزمان گرفتار کیے گئے ملزمان کے قبضے سے 24,47,78 پتنگیں اور 17,89 دھاتی دور کی چرخیاں برامت کی گئیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ صبح بھر میں کریک ڈاؤن بلا تاتل جاری رکھا جائے اور آن لائن کاروبار میں ملوث ملزمان کو قانون کی گرفت میں لاکر قرار ہوا کے سزائیں دلوائی جائیں انسانی جانوں سے کھیلنے والے مجرمان کسی رائت کے مستحق نہیں ہو سکتے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز